اللہ اکبر اللہ اکبر ان کے لئے نور کے ممبر تیار ہیں ان پر بٹھاؤں گئیں اس قدر قریب اس قرب کو دیکھ کر انبیاء صدقین اور شہداء رشک کریں گے اور دوترا اداد یہ ہے کہ آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ دا فرما دوں گا جس دن پورے میدان محشر میں میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو جو میرے بندے میرے لیے ملتے جلتے تھے محبتیں کرتے تھے ان بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دا فرما دوں گا جس دن اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا اور یہ سایہ میدان محشر کی ایک بڑی نعمت ہوگی کیونکہ سورج تدن الشمس وحتی تکون علی مسافت میلیں قریب آتا جائے گا اور ایک میل کی مسافت پر وہ کھڑا ہو جائے گا لیے لوگوں میں اور سورج میں ایک میل کا فاصلہ ہوگا سورج بھی قیامت کا ہوگا دنیا کا سورج ادشم سبو ورد اسے تو لپیٹ کر لوگوں کے سامنے جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ یہ تمہارا معبود ہے سورج کے پجاری ہو یہ قیامت کا سورج جس کے حدت اور گرمی دنیا کے سورج سے زیادہ ہوگی آج یہ کروڑہ میل دور ہے بگر قیامت کا سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا کتنی تفش ہوگی کتنی حرارت ہوگی تو یقینا یہ سایہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ان کے لئے فرض ہو جائے گی اور قیامت کے دن اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوگا نور کے ممبر تیار ہوں گے اس دن جس دن دنیا کے بہت سے لوگ اپنے سروں کے بل چل رہے ہوں کیا ان کی معصیتیں ہوں گے کیا ان کے گناہ ہوں گے کہ سروں کے بل الٹے چل رہے ہوں اس وقت یہ نور کے ممبر حاصل ہو جائیں رحمان کا قرب نصیب ہو جائے اور ساتھ ساتھ اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے تو بڑی یہ خامل قدر نعمتیں ہیں جس کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے لئے محبت کرنا اور اللہ کے لئے نفرت کرنا یقیدہ الولا والبرا اوثق رل ایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ جو ایمان کی سب سے مضبوط کڑی ہے کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لئے ہو عقیدہ توحید کی بنیاد پر اور کسی سے نفرت اور عدابت ہو تو اللہ کے لئے ہو کیونکہ وہ توحید سے منحرف ہے اور شرف کی دلدل میں پھسا ہوا ہے وہ کسی دوستی اور محبت کے قابل نہیں ہیں کوئی سبب نہیں اس سے دوستی کا نہ کوئی سیاسی نہ کوئی اخلاقی اور نہ کوئی دینی اللہ کے لئے محبتیں ہوں اس کا یہ صلح جو احادیث میں آپ نے سن لیا مجھے اور آپ کو اپنی محبتیں اتا فرما دے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ اتا فرما دے اور وہ نور کے ممبر جو تیار ہوں گے رحمان کے قریب ہم سب کو اعتا فرما